سکینڈ ایکس این کو کس کریم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ ڈبل حاصل کر سکے السلام علیکم جی فائنلی آج ہمیں ایک ایسی کریم مل چکی ہے جو آپ کی زندگی کے ہر مسئلے کا حل بن چکا ہے آپ کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہوں کیل موازے ہوں داگ دبے ہوں کچھ بھی ہو جتنے بھی آپ کے چہرے کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے صرف اور صرف 35 روپیز میں ختم ہونے والے ہیں 35 روپے میں صرف اور صرف اور یہ کونسی کریم ہے اس کا نام بھی بتاؤں گا آگے چل کے اور آپ کا سارا کا سارا جو تجسس ہے یہ سارا ختم کر دیں گے اور آپ کو مکمل اس کا طریقہ کار بھی بتایا جائے گا کہاں سے آپ نے لینی ہے یہ کریم یہ بھی سب آپ کو بتا دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں میں جتنے بھی یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھتا ہوں میں ساری کی ساری پوری ویڈیوز دیکھتا ہوں میں نے کبھی ایسا نہیں کیا ویڈیو بیس منٹ کی ہو تو آدھی دیکھ لی پانچ منٹ کی ہو تو دو منٹ کی دیکھ لی ایسا کبھی نہیں کیا کیوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پوری ویڈیو میں انفرمیشن بکھری ہوئی ہوتی ہے ہم نے ساری ویڈیو سے انفرمیشن کو نکال کے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے جو ہمیں چاہیے ہم نے اس میں سے وہ انفرمیشن لینی ہوتی ہے اب میں ویڈیو بناتا ہوں میری ویڈیو کا جو ایورج واج ٹائم ہے وہ تقریباً آٹھ منٹ کی جو ویڈیو ہے اس کا ایورج واج ٹائم جو ہے وہ تین منٹ ہوتا ہے مطلب کوئی اس میں سے پانچ منٹ دیکھ رہا ہے کوئی ایک منٹ دیکھ رہا ہے کوئی دو منٹ دیکھ رہا ہے اسی لیے آپ کے سوال جو ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں آ رہے ہوتے ہیں ہر سوال کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے اور میں دے بھی نہیں سکتا کسی طرح بھی تو پلیز آپ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں زیادہ سے زیادہ سات آٹھ منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو خیال زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں دیکھیں میں ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا کینڈ ایکس این کریم کے اوپر جس میں ڈیکسا میتھاسن اور نیو مائسین کو جوز کیا گیا ہے ایک سٹی رائٹ ہے اور ایک انٹیویٹک ہے دونوں کو مکس کر کے ایک کریم بنائے گئی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے کینڈ ایکس این کریم اور اس کو بنائے گیا ہے سکن کی الرجی کے لیے ریڈنس کے لیے اچنگ کے لیے ایکزیما کے لیے ڈرماترائٹس کے لیے اور کافی ساری پرابلمز کے لیے سکن کے ویسے تو دیکسا میتھاسن کو کھایا بھی جاتا ہے نیو مائسین کو بھی کھایا جاتا ہے لیکن یہ کریم کے فارم میں ہے تو ہم اس کو صرف سکن کے اوپر لگاتے ہیں ایک چیز میں سب سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ اس کا استعمال کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آپ پورا دیکھ لیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ گلتی کر رہے ہوں ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں نے سوچا کہ پہلے دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں آکے اور یوٹیوبرز اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں تو ایک میری بہن کی ویڈیو دیکھی اس نے گیارہ منٹ کی ویڈیو بنائی جس میں سے تقریباً چھ منٹ تک تو وہ یہ کہتی رہی کہ یہ کریم بہت اچھی ہے اس کے رزلٹ بہت اچھے ہیں صرف اور صرف پینتیس روپے میں آپ کی سکن کے جتنے بھی مسئلے ہیں جتنے بھی مسئلے ہیں بلکہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے آئی تنگ کہ وہ بس یہ بھی کہنا چاہتی تھی لیکن انہوں نے نہیں کہا یہ بھی کہہ دیتی تو ٹھیک تھا کہ یہ آپ کی غربت بھی ختم کر دے گی آپ کی آخرت بھی سموار دے گی جسٹ پینتیس روپے میں لیکن ان کی زبان شاید زیب نہیں دیتی یہ باتیں کرنے کے لیے اور انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پینتیس روپے میں آپ کی زندگی کے سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ کی آخرت بھی سمجھ جائے دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا چلیں ہم ایسا سوچ لیتے ہیں کہ اٹھارہ بیس روپے میں اس کمپنی نے بہت اچھی کوئی چیز اس کے اندر ڈال دی ہوگی لیکن ایسا پھر بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ کی پیگمنٹیشن کے لیے بھی کام کرے ایکنی کے لیے بھی کام کرے اس کے علاوہ ملازمہ کے لیے فریکلز کے لیے وائٹ ایڈ بلیک ایڈ اور سکین کے جتنے بھی مسائل ہیں سب ہی کے لیے کام کرے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کینڈ ایکس اینڈ کا جو کام ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں اس کے اندر جو پہلی چیز ڈالی گئی ہے وہ ہے ڈیکسا میتھازن اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے انفلمیشن کے لیے مطلب سوزش کے لیے سکین ریڈنس کے لیے درد کے لیے اور سکین ہیٹ کے لیے ہیٹ کا مطلب آپ کو سمجھ تو آگیا ہوگا لیکن شاید آپ کو پوری بات سمجھنے نہیں آئی کچھ لوگوں کے چیرے کے اوپر ایک پرابلم ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی دوب میں جاتے ہیں تو ان کا چیرہ جلننے لگتا ہے ریڈ تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ میں جلن بھی ہوتی ہے کچھ لوگوں کو صرف فلیٹنس کی پرابلم ہوتی ہے دیکھنے میں بری لگتی ہے لیکن جلن نہیں ہو رہی ہوتی لیکن کچھ لوگوں کو ساتھ میں جلن بھی ہوتی ہے تو ان کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اس لیے ڈیکسا میتھازن کا وہ جو ویڈیو میں نے بنائی تھی فیوڈک ایچ کریم کے اوپر جس میں میں نے بتایا تھا ہائیڈرو کارٹیسون کے بارے میں اس وہ بھی ایک سٹیرائیڈ ہے کیونکہ تو اس سٹیرائیڈ سے یہ ٹونٹی فائیو ٹائمز زیادہ خطرناک سٹیرائیڈ ہے اور اس کو آپ میکسیمم نائن میلی گرام اور مینیمم زیرو پوائنٹ سیون فائیو میلی گرام پر ڈے استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ کے اور یہ اتنا سٹیرائیڈ ہے کہ اس کی اگر سائیڈ ایفیکٹ سٹارٹ ہو گیا تو آپ اس کو روک نہیں سکتے اور روکتے روکتے آپ کی ساری کی ساری سکن کا بیڑا گھرک ہو جائے گا بعد میں ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہے گا ویسے تو یہاں پہ کمپنی یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کی اوورڈوز سے ہی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں لیکن کیونکہ ہمیں ڈوزج کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہماری سکن کے اکاوڈنگ اس کی ڈوز کتنی بنتی ہے تو ہم اکثر اوورڈوز تو کر جاتے ہیں اور کمپنی کہتی ہے کہ اگر آپ اس کو اوورڈوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کو تھن بھی کرے گی اور سکن کے ایسی کنڈیشن ہو جائے گی کہ جلدی سے برن ہو جائے گی مطلب دوب میں جانے سے بھی آپ کی سکن جو ہے وہ برن ہو سکتی ہے اور ساتھ فیشل ہیر آنے کی بھی پرابلم اس کے ساتھ آئے گی لازمی اگر آپ ڈیکسا میتھا سن کا استعمال کرتے ہیں کسی بھی کریم میں کینیڈا ایکسین کریم لے لیں یا کسی اور کریم کے فارمولے میں اگر آپ کو ڈیکسا میتھا سن نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کی سکن کے اوپر بال لائے گی لازمی دوسری چیز جو اس میں ڈالی گئی ہے وہ ہے نیومائسین یہ ایک انٹیبیٹک ہے جس کو آپ کٹ پہ استعمال نہیں کر سکتے اکثر لوگ نیومائسین کو زخموں کے اوپر استعمال کرتے ہیں لیکن یہ چھوٹے زخموں کے اوپر استعمال ہو سکتی ہے اگر آپ کی اوورال سکن جو ہے وہ تھن ہو چکی ہے تو وہ ساری کی ساری زخمی آلت میں ہے اور تھن سکن کے اوپر نیومائسین کو استعمال نہیں کیا جا سکتا جبکہ لوگ اس کو اپنی سکن کی ریڈنیس کے لیے سپائیڈر وینز کے لیے اور کافی سارے مسائل کے لیے پگمنٹیشن وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں جبکہ پگمنٹیشن آتی ہی تب ہے جب آپ کی سکن موسٹلی تھن ہو چکی ہوتی ہے پگمنٹیشن ویسے تو آپ کی انٹرنل پرابلم کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے ہارمونل پرابلم کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے لیکن موسٹلی تقریباً نائنٹی فائی پرسنڈ لوگوں کو پگمنٹیشن تب آتی ہے جب ان کی سکن تھن ہو چکی ہوتی ہے اور زخمیالت میں ہوتی ہے اس کے ریکاور ہونے کے بعد آہستہ آہستہ سے پگمنٹیشن آئیپر پگمنٹیشن جب ملازمہ جو ہے وہ نمائے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ کینڈ ایکس این جیسی کریم جس میں نیو میسین کو بھی ڈالا گیا ہے انٹی بیٹکس کو بھی اس کا استعمال کرتے ہیں تھن سکن کے اوپر جبکہ میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ ڈاکٹر سے پوچھے بھی آپ ایسی کوئی بھی کریم جوز نہ کیا کریں جس کے ریزلٹ اتنے خطرناک ہو سکتے ہیں ہاں اگر آپ کے آپ کے چیرہ بلکل ٹھیک ہے اور چیرے کے کسی ایک حصے پہ چھوٹا سا کٹ لگ گیا ہے تو آپ وہاں پہ کینیڈ ایکس اینڈ کریم کو دو تین دین کے لئے استعمال کر سکتے ہیں یہ بلکل سیف ہے وہاں پہ استعمال کرنے کے لیے پورے چیرے کے اوپر پھیلانے کے لیے ہاتھوں پہ پاؤں پہ وائٹنی کریم کے جیسے استعمال کرنے کے لیے یہ بلکل بھی نہیں بنائی گئی کہیں بھی کمپنی نے نہیں لکھا کہ آپ اس کو وائٹنی کریم کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں ایک اور ویڈیو کا تھم نیل میں دیکھ رہا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین وائٹنی کریم اور تھم نیل کے اوپر بیٹنو ویٹ درمو ویٹ کلوبو ویٹ اور کینیڈ ایکس اینڈ کریم کا تھم نیل لگایا ہوا تھا میں دیکھ کے احران ہوں کہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھنے اور ان سے سوال بھی نہیں پوچھتے اور اس سے بھی بڑی احرانی کی بات یہ ہے کہ ایک بندے کی ویڈیو دیکھ کے اس کے نیچے کمنٹ کیا ایک بندے نے نام نہیں لوں گا شاید ان کو اچھانا لگے اور شاید وہ میری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں کینیڈ ایکس این کو لے کے کیونکہ وہ بہت کریزی تھے اس کریم کو لے کے وہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کینیڈ ایکس این کو کس کریم کے ساتھ جوز کر سکتے ہیں تاکہ اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ڈبل حاصل کر سکیں کینیڈ ایکس این کا ریزلٹ پہلے ہی بہت فاسٹ ہے تیز ہے اور یہ ہائی پوٹینسی کی کریم ہے اور اوپر سے آپ اس کو کسی اور کریم کے اندر مکس کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کا ریزلٹ ڈبل لے سکیں کیوں کمپنی نے آپ کو کہاں کہا ہے کہ یہ وائٹنی کے لیے یا آپ کے مسائل کو ختم کرنے کے لیے بنائی گی ہے کمپنی نے اس کو بنایا ہے سکن کنڈیشن کے لیے اور کنڈیشن کونس کی ہیں اچنگ ہے سکن ریڈنس ہے سکن برننگ ہے کافی ساری کنڈیشن ہیں لیکن بتائے گا کون کہ اب آپ کینیڈ ایکس این کا یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے سیف ہے بتائے گا ڈاکٹر جو آپ کی سکن کنڈیشن کو پہلے اچھے طریقے سے چیک کرے گا اس کو بریقی سے دیکھے گا آپ کی اوورال باقی آپ کے لائفٹیل کو بھی دیکھے گا کہ آپ نے اس کو لگا کے دھوب میں جانا ہے اس کو لگا کے آپ نے کمرے میں بیٹھنا ہے آپ کی ایج کتنی ہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں ایک دن میں آپ نے کتنی دفعہ لگانی ہے کتنے ٹائم کے لیے لگانی ہے اور لگا کے اوپر آپ نے پٹی باندھنی ہے یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کوئی بھی کریم لگانے سے پہلے اور میری ویڈیوز کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایجوکیٹ ہو جائیں ان چیزوں کے بارے میں آپ کو نالجج آ جائے اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ آیا تو بڑھا ڈاکٹر ٹھیک ہے مان لیتے ہیں لیکن پھر بھی یہ کام ڈاکٹروں کو کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے سی ریویو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ